جیش شنکر ایران گیا ہے ماسکو گیا ہے اور گیا ہے ہر کہیں گھوم پھر رہے ہیں تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں چیزیں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پیس پیس چوبیس گھنٹوں میں جو میرا خیال سے جن پر بات کرنا ضروری ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اچانک جو ہیں وہ دہلی پہنچیں اور دوہا سے وہ دہلی پہنچیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو ہیں وہ دہلی پہنچیں ہیں اور دہلی انہوں نے یہ ان کی تصویر جے شنکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور کل ہی اگر ہم ایسے کریں کہ ہمارا نسائی نہیں جا رہا ماہ تو ایک عجیب سی بات ہے یہ ان کو ہمارے نسائی پہ کوئی شکایت ہے اور وہ شکایت کیا وہ کہیں گے تو نہیں نا وہ تو دیکھیں گے تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں تو اس کا حل یہی ہے یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ رہا وہ در بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں ہم بھی یہاں بار لگا رہے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے تو یہ افغانوں کی باہمی باتچیت ہے جس میں پاکستان ایران ترکی چین مددگار ہو سکتے ہیں روس بھی مددگار ہو سکتا ہے جا شنکر ایران گیا ہے ماسکو گیا ہے اور گیا ہے ہر کہیں گھوم پھر رہے ہیں اور انڈین حکومت کا افغان اشرف غنی کا باہت سارا انڈین گورنمنٹ ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تین ہزار فوجی انڈین گئے ہیں میں اس پر یقین نہیں کرتا کیونکہ یہ رسک وہ کبھی نہیں لیں گے میرا خیال ہے کہ وہ افغان فوجیوں کو ٹرینڈ کیا ہے اور وہ وہاں گئے ہیں ان سے ہیلیکاپٹر بھی مانگ رہے ہیں ان سے اسلاح بھی مانگ رہے ہیں اسلاح انہوں نے دیا بھی ہے پیسے بھی دے رہے ہیں وہی امریکہ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اسرائیل کی مدد بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں اور امریکی جو ہیں وہ کر رہے ہیں بمباری افغانستان پہ اپنے ان کے میڈلیس کے جو اڈے ہیں اور بہری بیڑے ہیں ان سے اتنا دباؤ وہ تالبان پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا معاہدہ کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ وہاں ہونی تو انکلوسف گورنمنٹ چاہیے یعنی سب لوگ جس میں شامل ہوں چین نے پاکستان میں بھی آج یہی کہا امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے تالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ہم شامل کریں گے لیکن اشرف غنی کو صدر کون مانتا ہے اشرف غنی کو صدر بنائے رکھنا اور اس کی حکومت کو برقرار رکھنا انڈین گورنمنٹ کا انٹریسٹ صحیح اب رہا کی محب اللہ حمد اللہ محب کی ملاقات تو یہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے نہ صرف اس شخص سے ملے جس نے گندی گالیاں دی پاکستان کو اس کو تو وہ سڑک پہ آ رہا ہو اور جھک کر سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا شاہی ہے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب ایک اور بھی معاملہ جب انڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں کیا حمد اللہ محب کی ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ کرانے میں انڈیا کا کردار ہے میں یہ تو کہہ چکا ہوں آگے چلیں انڈیا انڈیا ہے اس وقت اشرف غنی کا سب سے بڑا سارا انڈیا وہی امریکہ کو پرسو کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈان ہو گیا چیزیں تیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پیس سے چوبیس گھنٹوں میں جو میرا خیال سے جن پر بات کرنا ضرور ہے تو یہ کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اچانک جو ہیں وہ ڈیلی پہنچے اور دوہا سے وہ ڈیلی پہنچے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو ہیں وہ ڈیلی پہنچے ہیں اور ڈیلی انہوں نے یہ ان کے تصویر ٹھیک ہے جے شنکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے یہ کہا کہ میری یہ میرا نیجی دورہ ہے ڈیلی کا میں دوہا کے اندر میری ظاہرہ کے میٹنگز وغیرہ وہاں ہو رہی ہیں لیکن میرا ایک نیجی دورہ ہے اور انہوں نے یہ دورہ کی ہے وہاں پہ اور یہ دورہ جو ہے یہ این دو روز پہلے ہو رہا ہے اس دورے سے جس دورے میں افغان فوج کے سر برا جا رہے ہیں نہیں دے لی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے سیکٹوی بلنکن بھی آ رہے ہیں اور ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب جو غالباً بات کرنے جا رہے ہیں جو عبداللہ عبداللہ صاحب نے بات کی ہے جو بات کی ہے جو آرمی ان کے آرمی چیپ بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے وہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم ایک فائنل آہ اسالٹ یا فائنل ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں طالبان کے ساتھ اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ کل آہ اشرف غنی صاحبہ اور بائیڈن دیکھیں امن مہایدہ اپنی جگہ موجود ہے میں اپنی بات پر بلکل ابھی تک میں سٹک کر رہا ہوں کہ ابھی تک امن مہایدہ ٹوٹا نہیں ہے یہ دونے شخصیات امریکہ جائیں گے امریکہ جائیں گی تو مہیدی عصف صاحب ادھر جائیں گے اور ادھر جو ہے وہ شاہ محمد قریشی جائیں گے چائنہ کی طرف یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب اس چیز کا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں پہ یہ مہیدی عصف صاحب ہمارے بڑے زبردست مطلب امریکہ میں وہاں پر ایک policy ایک think tank کو انہوں نے جو ہے اس پر لیڈنگ position میں رہنے ہیں بڑے زبردست scholar ہیں سب کو لیکن بات یہ ہے کہ چائنہ اس وقت یہ data کے حوالے سے security کے حوالے سے وہ بات نہیں کرتے وہ ہر ایک سے وہ سنتے رہیں گے وہ کیوں بات کریں گے کیوں آدھی کابینہ جو ہے وہ باہر کی nationalize چائنہ کیوں بات کرے گا وہ نہیں بات کرتے ان کو پتا ہے بہت ساری چیزوں کو لیکن تو ہمیں بھی تھوڑا سا اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا کہ بھئی یہ possible نہیں ہے نا مطلب عجید نوال کے پاس آپ کہیں گے جو اس کے پاس جو ہے وہ Japan کی nationality ہو کیسے possible ہے ممکن نہیں ہے نا تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ جو سنسیڈ پوزیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے اکابرین کو ہمارے ریاستی اداروں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کیا ایشو ہے کیا کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے ہم نے دونوں طرف اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے انڈیا کے ساتھ بھی رکھنا ہے اور ہم نے امریکہ انڈیا کے ساتھ بھی بہتر کرنے ہیں تعلقات امریکہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ سب کے ساتھ تو قابل قبول شخصیات ہوں لیکن یہ بلکل ہی اگر ہم ایسے کریں کہ ہمارا نس اے نہیں جا رہا ماں تو ایک عجیب سی بات ہے یہ ان کو ہمارے نس اے پہ کوئی شکایت ہے اور شکایت کیا وہ کہیں گے تو نہیں نا وہ تو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے یا یہ کیا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اور اسی طرح سے رضاق داؤ صاحب نے شروع میں آکے جو کہہ دیا تھا کہ چائنیز کمپنی سی پیک کا سارا یہ ہوگا وہ ہوگا گرزہ ورزہ سارا وہ ساری باتیں ہوگئی تھیں تو اس کے اوپر بھی چائنہ کے کنسرنس ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا تو یہ ہمیں تھوڑا سا میرا خالصے کلیریٹی کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں تو یہ نیشنل لیزم بہت بڑھنے جا رہا ہے دیکھیں ایران کے اندر نیشنل لیزم یعنی کہ اپنے ملک کی بات بس اپنے ملک کی بات ایران سعودیہ رب اپنے ملک کی بات دیکھیں افغانستان افغان افغان بات رہی انڈیا میں وہ می جے بلکو ہندو اب پاکستان کے اندر ادر سے کو ادھرئے کا ہے کوئی ادھر کا ہے کوئی در سے کوئی در سے کوئی اور اس کے کوئی مدد ہے کہ وہ آہ possible بھاری والے کہہ رہے ہم طالبان کیسے جو پرانے پیسپ پاری والے والے ہر آ گئے ہیں پی ٹی عی میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی طالبان وہ طالبان کی فیور میں ہرانوں کی خوابیا ان کو کیا ہوگیا انμیران خان کو طالبان خان کہنے والے وہ بیٹھے ہوئے بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر جی کی ڈیپلومیسی نے پاکستان کے سر میں درد کر دیا ہے اور پاکستان اسے میں پورے کنفیوزن میں کیونکہ پاکستان جو چاہتا تھا اسے وہ نہیں مل پارا افغانستان میں بھی ویسے حالات نہیں جس کی وجہ سے پاکستان خوش ہو پاکستان یہ سوچ رہا تھا تالیبان جلدی سے کابول کے اوپر قبضہ کر لیا اس کے بعد پاکستان اور چائنہ ملکہ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے اور بھارت کو یہاں سے نکال دیں گے مگر ایسا کچھ ہوا نہیں افغانستان آرمی اچھی طریقے سے لڑ رہے تالیبان کے ساتھ اور اس کے بعد پاکستان کے ہوش اڑ گئے ہیں ان کا سپنا ٹوٹتا دکھائی دے رہے اور چاروں طرف سے پاکستان گھرتا چلا جا رہے اور دوسری طرف چائنہ بھی کھوش نہیں ہے پاکستان سے جس حساب سے پاکستان سی پیک کی رکھوالی کر رہے وہ چائنہ کو بلکل پسند نہیں آ رہا کیونکہ چائنہ نے بلینس آف ڈالر وہاں پر انویسٹ کیے ہیں اور پاکستان آرمی اتنی شکشم نہیں ہے کہ وہ سی پیک کو سرکشت کر سکے یہی کارن ہے چائنہ ناراض ہے پاکستان سے اور ساتھی ساتھ انہوں نے پاکستان ہی نسے سے ملنے سے منا کر دیا کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ لنک ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پاس امریکن سٹیجنشپ ہے اس کی وجہ سے ہم اسے ملنے نہیں چاہتے اور اسی کے کارن ہے شاہ محمد قریشی گئے ہیں چائنہ نہ کی نسے اس سے پتا چلتا ہے پاکستانیوں پر کوئی بھی ویشواش نہیں کرتا نہ چائنہ کرتا نہ امریکہ نہ بھارت کیونکہ ایمیج یہ ایسے کہ یہ پیسوں کے لئے بھگ جاتے ہیں اپنے راز کسی نہ کسی کو دے دیں گے اگر ان سے کوئی بات کری جائے تو اور اس کے علاوہ ایک بات اور سیکرٹری بلنکن بھی بھارت آ رہے ہیں اور افغانستان کے آرمی چیف بھی بھارت آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ہوا ٹائٹ ہو چکی ہے اور اسے سمجھ نیارہ کیا کریں اور آگے جا کے دیکھتے ہیں فرینڈ اس ریجن میں کیا پرستی سیاں بزلتی ہیں جہن دنیواد